مصروق ابن اجدع فرماتے ہیں کہ میں نے کتنے صحابہ کی صحبت اٹھائی اور پھر میں نے کلکولیٹ کیا کہ چھے آدمیوں میں تمام صحابہ کا علم موجود ہے عبی بن قاب ماز بن جبل زید بن ثابت اور عمر بن خطاب عبداللہ بن مسعود علی بن ابی طالب مہاجرین پھر فرمایا کہ میں نے جب ان سب کو ان چھے کو کٹھا کیا تو مجھے دو میں نظر آیا سارے صحابہ کا علم عبداللہ بن مسعود علی بن ابی طالب اگلی بات میں کرتا ہوں اپنے جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے سیرت کہ ان دونوں میں اگر وزن ڈالا جائے تو علی بن ابی طالب آلام الناس ہیں بعد الانبیہ صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے ایک لمبا زمانہ ملے ویشت او بکر صدیق آلم و بمزاج نبی تھے نبی کے مزاج کو سمجھنے والے او بکر سے بڑھ کر کوئی نہیں تھے لیکن علم کے میدان میں یتفجر العلم من جوانبی وطنتق الحکمت من نواحی دیکھو آدمی سفر سے بہت کوئی سیکھتا ہے یہ حدیث پڑھی ہوئی تھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں کہ علم ان کے روئے روئے سے پھوٹتا تھا روئے روئے سے ہم بھی یہی ترجمہ کر دیتے تھے اور حکمت نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا میں گیا گلگت تو راستے میں پہاڑ دیکھے جن سے چشمیں پھوٹ رہے تھے تو میں نے گاڑی رکوائی اور میں ان کو ایسے دیکھنے لگا پھر یہ جملہ میرے ذہن میں یتفجر العلم علم کو تشبیح دی چشمے سے یتفجر اور علی کو تشبیح دی پہاڑ سے چند چشموں سے پہاڑ مزین تھا تو ہم میری گاڑی رک گئی میں نے کہا مجھے دیکھنے دو مجھے قدرتی مناظر سے بڑا عشق ہے میں گم ہو جاتا ہوں اس میں تو مجھے یہ جملہ زین میں آیا کہ جب پندرہ بیس چشموں سے یہ پہاڑ اتنا خوبصورت ہے اگر اس پہاڑ کے ہر پتھر سے چشمہ پھوٹے تو کتنا خوبصورت ہوگا تو پھر میں نے اس کو حضرت علی علیہ السلام پہ منتبک کیا کہ علی وہ پہاڑ ہیں جن کے ایک ایک پتھر سے علم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں مجھے پھوٹ رہے ہیں